بھائیوں میں آپ سب بھائیوں کا سواگت ہے اور میں آج آپ کے سامنے ایک انجیکشن لکے آئے ہوں جو لاسا انجیکشن شیئر کیا تھا یہ وہ ایسا ہی انجیکشن ہے نا سیم اس میں کنٹینٹ ہے لیکن اس میں جو ایک بہت بڑیا تھی یہ آپ دیکھیں اس میں طاقت کی باقی چیزیں بھی ہے یہ طرح سے آپ سے بہت سکتے ہوگی مٹی ویٹامن بھی ہے یہ انجیکشن لکوے کے کام ہوتا ہے جس بھائی کے توتر کو لکوا ہو گیا تاجہ تاجہہ لکوا ہو گیا بلکل ہنڈر پسنٹ سٹ کر دے گا اور انجیکشن آپ نے دادین یوز کرنا ہے جس بھائی کی مادہ پیاروں سے رہ جاتی ہے توتر پیاروں سے رہ جاتا ہے کھڑے نہیں ہو پاتا بچے بہت کمجور رہ جاتے ہیں پیاروں پر کھڑے نہیں ہو پاتے بلکل کم دو سے بار بار چلتے بیٹھے آتے ہیں جوڑوں والے کھڑے جو بچے پال پال کے تھک گئے ہیں کمجور ہو گئے ہیں ہر جانور کو ہر پرورم کے لیے انجیکشن تو یہی ہے لیکن یوز کیسے کرنا ہے آپ پہلے سمجھ دیجئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ آپ کے چوڑے والے کھڑے پر آپ نے جوڑے لگا ہوا ہے کھڑے بچے پانے کے بعد لوگ بہتے ہیں جوڑے پور کمجور ہو گئے ہیں آپ ان کو یہ انجیکشن لگا ہو گئے اور لگنا کیسے ہے بھائی وہی جو شوگر والی ہم نے چین لاس ویڈیو میں شیئر کی تھی اس کے فرس پوائنٹ تھری ڈوڑ جوتے ہیں آپ نے یہ کیا سکتا ہے کہ آدھا ایمل سے بھی کم یعنی پوائنٹ تین پوائنٹ جو ہے آپ نے اپنے کمجور جانور جوڑوں کو سب تین دن لگا تا دینا ہے اس انجیکشن سے تھوڑا سا جانور جوڑے پوائنٹ تھری دے سکتے ہو جوڑے والوں کو بھائیو جو جوڑے والے خوبتر ہیں طاقت کے اب جو مادہ کے پیر رہ گئے ہیں یا کسی خوبتر کے پیر رہ گئے ہیں یا کسی کوئی بچے ہے آپ کا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کو آپ پوائنٹ ٹو ہی دو گئے اس سے یادہ ہی دو گئے اور وہ ہی ان کی ہیچے ہٹی پہ رکھنا ہے جیسا آپ کو پہلے سمجھایا تھا اب جو مادہ انڈوں پہ آنے کر کے کسی ریجن کر کے پیر نہیں چل رہی ہے کوئتر کے پیر نہیں چل رہی ہے تو آپ اس کو پوائنٹ ٹھری دو گئے تین دن لگاتا ہے یہ انڈیکٹی کرنا یعنی انڈیکشن نہیں لگانا پانی میں نہیں دینا بلکل بھی اب آجاتے دن بھائیو کہ کوئتر لقوے پہ آگئے ہیں نہیں نہیں ابھی لقوے پہ آئے ہیں بچے دن ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیسے دینا دیکھو پہلے بھائیو بھوک سے نہ مرے اس کے لیے اس کے ساتھ طاقت ضرور دون ہے پاندھا سے بھیجے ہوئے چنے کے دانیں آپ نے میں لیے دینے اور انڈیکشن سار کرنا آپ نے پوائنٹ ٹھری دے پہلے تین دن آپ نے پانٹ ٹھری دینا اس کے بعد فائی فائی پوائنٹ فائی دات دن لگاتار آپ نے ان کو بھیجے ہوئے چنے دینے ہیں اور دات دن لگاتار یہ انڈیکشن آپ نے دینا ہے آپ دیکھو گئے پوکتر آپ کا پاندھا دن میں بھیج دن تک بلکل سیٹ ہو جاتا ہے پروائیو چنے ڈھروو دینے ہیں بندہ بندہ بھی چینے بھیگے ہوئے پانی کی کمینا اور طاقہ اس کے اندر بنی رہے اور یہ ساتھ میں انجیکشن آپ نے دینا تو آپ کے جو تارہ ترپی ہوئے ہیں وہ آپ خود ہی دیکھو گے کہ ہولی ہولی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ دیکھو کوئی بھی لکھوہ آتا ہے اس کے کبھیلوں دو مہینے تو اس کے لکشیں رہتی ہیں دو مہینے اس کو پرولم رہتی رہتی ہیں تو آپ کے داد دن کے کوش کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پر اگر کھانا نہیں کھا با رہا تو چینے دیتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے کہ وہ خود ہی اٹھانا شروع کرتے گا اور آپ کے لکھوے والا کوتر بلکل سیٹ ہو جائے گا اب جن کے پرانے کوتر ہے بھائیوں کے پر پرانے کوتر ہے آدمی بھائی نے ملے فون کیا تھا کہ بھائی کوتر ہمارا نہیں سیٹ ہو رہا ہے دانہ تو خارا لیکن جوڑ نہیں خارا یا پرانے لکھوے میں ہیں بار بار قدر نیچے کر لیتا ہے پھر کھما لیتا ہے جوڑ نہیں لگا پاتا مادی کسی اور کے ساتھ لگے جاتی ہے تو اسے بھی آپ نے یہ انجیکشن ایسا ہی دینا ہے دانہ وہ خود پیٹ پر کے خیال ہے آپ نے پوائنٹ 3 سے سارٹ کرنا ہے تین دن دینا ہے اور لگا تا سات دن دینا ہے دت دن دینا ہے اگر کھوٹر دانہ خود کھا رہا تو بہت بڑی بات ہے دات دن لگاتا تو جب کھوٹر آپ کا کمجور آ جاتا ہے بھی لکھوے والے پیرا لائسیز ہے یہ پرولم آگئی ہے جب موسم تھنڈا ہوگا جب کچھ ہوگا تو کھو سکتا ہے پھر سے تھوڑی بہت ٹیڑی کریں چھوٹے بچے نہیں آتے چھوٹے بچے بلکل پرفیکٹ ہو جاتے لیں بڑے کوتر آپ کے پہلے کے ہوئے ہوئے کو سکتا ہے دوارا کریں تو انجیکشن آپ اپنے پاس رکھ لو یہ انجیکشن دو سو دس پہ گیا لیکن ایک سو دس کا ملا تھا میرے اور بہت بڑی چیز ہے کنٹینیو آپ کو کرنا پڑے گا کنٹینیو دو گے تات دن کوتروں کو فارک پڑ جائے گا جو ان سے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے بہت بیمار کمجھو سے ہو گئے ڈین نکلی ہوئی ہے تو بھائیو اس کو دیفنیٹلی یہ ہے کہ آپ اس کو ڈی بام تو کرو ہی کریں گے پر اس کے بعد اب یہ انجیکشن بھی ان کو پوائنٹ ٹو کا تین دن دو گے تو آپ دیکھو گے بچوں کا طاقت ہو جائے گی یہ طاقت کا ہے جیسے طاقت جوڑوں میں جوائنٹ میں جیسے گاؤں مجد ہوتی ہے فیلو کاؤ وہ جب نہیں کھڑی ہو پاتی تو انجیکشن لے کے آئیے جسے بھائی کو نہیں سمجھ لگ رہا مجھ سے بات کیجئے انجیک کرنے کا طریقہ تھوڑا دھیان سے کیجئے جسے نہیں سمجھ لگتا پلیس ملے کول کیجئے آپ سب بھائیوں کا شکریہ ویڈیو پلیس شیئر کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ شکریہ